آج میری کل تمہاری باری ہے کیا فروسہ ہے زندگانی کا آدمی برگلا ہے پانی کا چند روزہ زندگی لے کر کے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو رخصت ہوتا ہے مگر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو گزار کر کے چلے جاتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ان کا چلچہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی کوئی تاری یادگار اور ان کے سامنے نہیں آتا ہے اور اپنی خواف پرسل زندگی گزار کر کے وہ انسان چلا جاتا ہے آلم میں دنیا کے آنے میں آنے کے بعد دین کی خدمت کرتا ہے دین کی ظلفوں کو سوالتا ہے دین کے قوانین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے ملک کے نوجوانوں کو دین کا پیغام دیتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی دینی ادارہ قائم کر دیتا ہے کوئی دینی سوسائیٹی قائم کر دیتا ہے مذہبی روایات کو زندہ کرنے کے لیے کوئی دارالعلوم یا کوئی الیامعہ تاکتے ہیں بازات کا طور پر گلشن شرعہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ چلا تو جاتا ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر گیا ہے وہ گزر تو جاتا ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فنا ہو گیا ہے جانے والا وہ اللہ کا نیک بندہ جسے آپ نے اپنے محلوں میں دیکھا تھا جسے آپ نے اپنے سماج میں دیکھا تھا ہزاروں ایسی نگاہیں گئی جنہوں نے حضرت کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے انہوں نے سلمیت کی ذرفوں کو سوارا اتنا عظیم ادارہ ملد کے اسلامیہ کے حوالے کیا اب وہ دنیا سے چلے گئے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو رہا مگر یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام مل گیا وہ چلے گئے مگر اس امارت کی شکل میں ان کا پیکر زندہ ہے وہ چلے گئے مگر اس دار العلوم کی شکل میں ان کا وجود زندہ ہے وہ چلے گئے مگر اس دار العلوم کے پیغام کی صورت میں ان کی عملی تصویر ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور جب تک یہ ادارہ واقعی رہے گا آپ کا نام واقعی رہے گا آپ کا وجود واقعی رہے گا آپ کا کردار و عمل واقعی رہے گا عزیزانِ ملیتِ اسلامیہ میں یارت کرنا کیا ہوں گا حضور حافظِ ملیت علی رحمت و علی زوان نے اپنی دنیا کے حیاتِ ظاہری میں کبھی اپنے احباد کی محفل میں ارشاد کرمایا تھا کام دین کا کرو دنیا خود بخود بن جائے گی دوسرے مقام پر ارشاد کرمایا تھا زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے ہارا جو انسان عالمِ دنیا میں آنے کے بعد دین کا کام کرتا ہے زمین کے اوپر وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو عشقِ رسالت کا چراغ لے کر کے جاتا ہے مہوے خواب ہوتا ہے سکون کی نیز سویا کرتا ہے عزیزانِ ملیتِ اسلامیہ عشقِ رسالت کا چراغ وہ عزیزان چراغ ہوا کرتا ہے کی گزرنے والا جب عشقِ ماحول میں دنیا سے جاتا ہے تو بھر ایک انسان روتا ہے اس کے رشتدار روتے ہیں اس کے احباب روتے ہیں اس کے متعلقین روتے ہیں بی بی بچے روتے ہیں کوئی کہتا ہے جانے محفل چلا گیا کوئی جاتا ہے جانے انجومن کر آ گیا کوئی کہتا ہے مکان کی زینہ چلا گیا لوگ قریبان تھار تھار کر کے روتے ہیں لوگ گلفے نوچ نوچ کر کے روتے ہیں مگر جانے والے کے لیے دنیا ترور ہی ہوتی ہے مگر جانے والا اگر دین کا کام کر کے گیا ہے ملت کا کام کر کے گیا ہے سنیت کا کام کر کے گیا ہے عشقِ رسالت کا کام کر کے گیا ہے تو عالی حضرت کے اس شیئر کا ترجمان بن کر کے جاتا ہے لہت میں عشقِ روخِ شہر کا دا کرے کے چلے اندھیری رات کنی تھی جواب دارِ طبی دارِ سالت یہ معمولی چیز نہیں ہے جو برم سجی ہوئی ہے جسے آپ ایک حسینِ مارت کی شکل میں دیکھ رہے ہو جسے تم معمولی نہ سمجھو آقاِ کائنات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ ہیں مسجدِ نبوی شریف ہے آقا تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ دو جماعت میں کٹے ہوئے ہیں ایک وہ ہیں جو نوافل کی قصد میں لگے ہوئے ہیں وزیفے میں محوہ ہیں اور ایک جماعت وہ ہے جو دین کا مسئلہ صریف رہی ہے دین کی باتیں صریف رہی ہے دین پر بحث و مواحثہ ہو رہا ہے دین کے معاملے میں گفتگو ہو رہی ہے رحمتِ عالم نے دونوں جماعت کو دیکھا پیغمبرِ عالم نے دونوں جماعت کی تاریخ کو توصیر فرمائی مگر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ جاتے ہیں تو اسی محفل پر تشریف فرما ہوتے ہیں جہاں صحابہ بیٹ کر کے دین کی باتیں کر رہے تھے جہاں دین کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اس طرح آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ نے دین کی گفتگو کرنے والوں کی اہمیت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے یہ مدرسہ کیا ہے اسی مجلس کی ترجمانی کا دوسرا نام ہے یہاں قال اللہ وقال رسول کی گونج ہوتی ہے یہاں قرآن کی آیتیں پہائی جاتی ہیں یہاں حدیثِ مصطفیٰ کا مقوم سمجھایا جاتا ہے یہاں جب باتیں کی طرف سے کوئی آواز ہوتی ہے تو اس کا سرندہ شکن جواب دینے کے لیے مجاہدینِ اسلام کا اور دائیانِ اسلام کا دستہ تیار کیا جاتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی امارت ہیں یہ درو دیوار ہیں مگر اس کو تم معمولی نہ سمجھو یہ تاج محل سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی امارت ہے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے محلات سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے اور محلات ہوں گے جہاں دنیا کے گلشن کھلتے ہوں گے یہاں دنیا کے پھول کھلتے ہوں گے یہ وہ امارت ہے جس کے سہن میں علم و حقمت کے مہتاب ہوتے ہیں یہ وہ سہن ہے جس جہن میں علم و حقمت کے گناہ کھلات ہوتے ہیں اور یہاں کے سرے بھی آسمان کی بلندیوں کو چیلنج کرتے ہیں تو یوں چیلنج کرتے ہیں یہ محرے سعبہ سے کوئی کہتے ہیں کہ اپنی کلوں کو چُلتے رکھ رہے میں اپنے سفرہ کے سرے سرے کو کچھ چمکنا چکا زندہ باز زندہ باز یہاں بے زبان انسان کو گویائی تھی زبان اکر کی جاتی ہے یہاں حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جانے والا اپنے وہ قدس ہاتھوں سے یہ گلشن لگا کر کے گیا ہے اس ماہور میں لگا کر گیا ہے آپ نے ابھی سنا حیثن ساکھ کا وہ زمانہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کتنا نازک قور تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے علاقے میں کوئی ادارہ عصبت نہیں رہا ہوگا پوری زمین کیا سی تھی زرہ زرہ تاپ رہا تھا انسانیت بلک نہیں ہوگی کہ آج آئے کوئی دین کا ایسا داری آج آئے کوئی دین کا ایسا مخلی جو نبی کے بلشن کو ہرا ہرا کرتا ہوا ہے دین کے نام پر کوئی قلعہ تعمیر کر دے کوئی ادارہ تعمیر کر دے یہاں کے ذرے ذرے کسی کا انتظار کر رہے ہوں گے اور انہی انتظار کے خوابوں کی تعبیر بن کر کے شیر خدا کا پہ کے جمال کا پہ کر بن کر کے رشد و ہدایت کا آفتاب و مہتاب بن کر کے دین کا دائی اسلام بن کر کے ہم نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ حضرت اللہ محسن نبا نوور اللہ مرکدہ اس سہرائی زمین پر اپنے مقدس قدم کو رکھتے ہیں اس بیابانی زمین پر اپنے قدم کو رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں چمنج میں کھول کا کھرنا تو کوئی بات نہیں زہے وہ بھول جو گلشن بنائے سہرہ کو آپ نے گلشن کو آپ نے سہرہ کو گلشتانوں میں تبدیل کیا ہے یہاں علم و حقبت کے بھلاب روشن ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہاں بچے پڑ رہے ہیں یہاں اساسا پڑا رہے ہیں یہاں دین کا کام ہو رہا ہے دین کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے حضور حافظ مقرت علی رحمت و عریض وان فرمایا کرتے تھے میں اگر سنیت کو بچانا ہے اگر سنیت کو فروغ دینا ہے اگر سنیت کو پختگی دینا ہے اگر سنیت کو استحقام دینا ہے تو ہر کام سے الگ ہو کر کے سب سے پہلے مدر سے قائم کرو ہر کام سے الگ ہو کر کے سب سے پہلے ادارہ قائم کرو ہر کام سے الگ ہو کر کے سب سے پہلے مکتب کو قائم کرو بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی اگر حملی سیت تم دیکھنا چاہتے ہو تو دارو لولون کی شکل میں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے یہ مقدس ادارہ جسے ہم مدرسہ تاجر لولون رہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی یادگار کا دوسرا نام ہے یہ مقدس ادارہ وہ جدارہ ہے جہاں آلہ حضرت کے پیغام کو آم کیا جاتا ہے جہاں بزرگوں کی محبت کو آم کیا جاتا ہے جہاں قال اللہ وقال الرسول کی خون جہاں کرتی ہے جانے والا مرد مجاہی اس پلشن کو سیجھ کر کے دنیا سے گیا ہے مگر جب تک رکھے یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ ورسول کا کلام کرتے رہیں گے قرآن عظیم کی تلاوتیں کرتے رہیں گے جہاں انہوں کو سواب ملے گا اس اسلام کے غازے کو ہی سواب ملے گا جو اس مرکت ادھر کے آرام اندر آرام کرتا نظرہ عزیزانے مجدت اسلام یا میز کرنا چاہوں گا اور لوگ ہیں جو قبرستانوں میں دفنا دیا جاتے ہیں وہ معمولی انسان ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی کا خاص ربونہ نہیں کیا ہے عالم یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہوا اعلان ہو گیا ہے عام قبرستانوں میں نے جا کر کے انہیں لٹا دیا گیا ہے قبر تیار کی گئی ہے چھے مہینے کے بعد ان کی قبر کے ناموں نشان تک مچ جایا کرتے ہیں آج سے پہنچتے ہیں تو آپ کو قطعہ بھی نہیں چلتا کہ پڑا مرہوم کی قبر کہاں ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر کے پاکہ پڑھیں روز کے یہ مناظر ہیں جو آپ کی نگاہوں کے ساتھ ہیں مگر دیکھو خدا قدیر جببات اپنے فضل و قرم سے دین کی خدمت کرنے والوں کو وہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اندہ ازو وجل نے ان کی قبر کے لیے جس زمین کا انتخاب دیا ہے وہ زمین آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو دارالعلوم کا یہ بلشن ہے اسی بلشن کے قلب میں حضرت کا آشتان مبارک آپ نگاہوں کے سامنے ہے جب تک یہاں کے لوگوں کی آمد و رفت رہی گی جب تک یہاں آسادزہ رہیں گے جب تک یہاں تلامزہ رہیں گے قرآن عظیم پڑھتا جائے گا پہا جائے گا قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی جائے گی ارے جب یہاں پر مدرسہ قائم ہے تو میں صاحب عظیم میں کہنا چاہوں گا عام قبرستانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں قبر پر کھڑے ہو کر کے کوئی سال بھر کے بعد فاتحہ پلتا ہے کوئی چھے مہینے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ قبر کو قبر ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی رہے گی قرآن کہا جاتا رہے گا یہ خلعہ ملا ہے تو دین کی خدمت کے سطحے میں ملا ہے دین کی انہوں نے خدمتی ہے اپنے آپ انہوں نے دین کے نام پر وقف کر دیا ہے دین کے نام پر قربان کر دیا ہے اور دین کے نام پر قربان ہونے والوں کے نام و نشان کبھی مٹا نہیں کرتے ہیں برائیلی کے تاجدار نے کہا کہا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹے وٹے نام ہو ہی جائے گا لطب اپنا عام ہو ہی جائے گا عزیز جانے ملت اسلامیہ میں یاد کرنا چاہوں گا آپ آئے ہو تو یہ پیغام لے کر کے جاؤ اگر آپ حضرت کی روح کو سکون دینے کے لیے آئے ہو تو حضرت کے روح کے تسکین کا سامان یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو آپ شرمندہی تعبیر کرو ان کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھو ان کے ادارے کو ترقی دو یہاں پر بازات تعلیم کا ایسا انتظام ہو کہ یہاں سے تیانے اسلام پھوٹھیں اور دنیا کے جس گوشے میں جائیں اسلام سے پرچم کو برند کرتے ہوئے نظر آئیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں کہ جان ہے اس کے مصطفیٰ روح فضو کرے خدا جس کو حضرت رامزہ نازی دوا ہوئے نارے طبیر یہ آس وقت ہے جتنا بھی پڑھنا چاہے حدود کا مکمل اجازہ جائے سبھر ساتھ دھو بھوڑا ہے حال کرنے بہت نیلی کی ساتھ دھو ہاتھوں بٹھا کے بولے نارے طبیر نارے طبیر جشن اید ملاد نبی جشن فاتح جہل مدرسہ کا دلوم سمدیرہ نارے طبیر نارے رسالت آئیے ہمارا کے حقر سب سے پہلے آقاہ دو عالم صلو اللہ علیہ وسلم کے بارگاہی اکدس میں دو جو سلام سامدرانہ پیش کریا مرانہ حسنین صاحب اور ان کے مدرسے کے مدرسین کی محبت ہے کہ انہوں نے کچھ لفت کچھ آئی کا موقع دیا لیکن اتنے عظیم شخصیت کی بارگاہ میں اور ابھی چند چند پہلے ہی اتنا بڑا درد دیکھا جو ہم سے جدا ہوا یقیناً الفاظ نہیں ملتے کی کچھ کہا جائے اور مجھ جیسا کمیل کم بے ساتھ ملت قاتے پدعت محسین اہلِ سنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا پڑیے قائد ملت قاتے پدعت محسین اہلِ سنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا بولو حسن رضا بولو حسن رضا قاتے پدعت محسین اہلِ سنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا تاجی کا رتبہ نیرالا حضرت حسن رضا تاجی کا رتبہ نیرالا بہا پاشت مرد شاہ بھی کی پوری نے کیا با عزت و عظمت شان و شوقت عزت و عظمت پاکے ہوئے بابرکت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا شان و شوقت عزت و عظمت پاکے ہوئے بابرکت حضرت حسن رضا عزت و عظمت پاکے ہوئے بابرکت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا اور اہلِ عزانش کے نظر یہ قمد کرتا ہوں کہ مات بلما ہے کہ جنگل میں منگل کا محاورہ سنتے تھے اکثر جنگل میں منگل کا محاورہ سنتے تھے اکثر آج یہاں دیکھا تاج العلوم میں آکر آج یہاں دیکھا تاج العلوم میں آکر تاجی رنگت تاجی رنگت دیکھ کے تربت دیکھ کے تربت تاجی رنگت بولے اہلِ محبت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا آشیق غوث و خواجہ نائب شاہِ پیمبر آشیق غوث و خواجہ نائب شاہِ پیمبر خود برکت کر کے حرکت پا گئے برکت کر کے حرکت پا گئے برکت بھوئے مکینِ جنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا کر کے حرکت پا گئے برکت بھوئے مکینِ جنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا قائدِ ملت قائدِ ملت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا آشیق غوث و خواجہ نائب شاہِ پیمبر آشیق غوث و خواجہ نائب شاہِ پیمبر خونتِ نبی کے پیگر قوم کے ہاتھی اور رہے بر خونتِ نبی کے پیگر قوم کے ہاتھی اور رہے بر قائدِ ملت کر کے حرکت پا گئے برکت بھوئے مکینِ جنت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا ماشاء تاج العلوم کو علم کا دریہ بنا کر تاج علوم کو علم کا دریہ بنا کر اہل علاقہ کو دین کا جام پیلا کر اہل علاقہ کو دین کا جام پیلا کر ہو گئے رخصت باعی سے رحمت ہو گئے رخصت باعی سے رحمت ہو گئے رخصت منبع علم و حکمت حضرت حسن رضا منبع علم و حکمت حضرت حسن رضا ہو گئے رخصت باعی سے رحمت منبع علم و حکمت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا دینی حرکت باعی سے رحمت و راہ دینی حرکت باعی سے رحمت و راہ دینی حرکت دیکھیں یہ کتنے چین دیکھیں یہ کتنے چین سے لیچے ہیں حضرت دیکھی یہ کتنے چین سے لیتے ہیں حضرات جیسی حسرت ویسی نصرت رہبر راہ ریاست حضرت حسن رضا جیسی حسرت ویسی نصرت رہبر راہ ریاست حضرت حسن رضا جیسی حسرت ویسی نصرت رہبر راہ ریاست حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا قائد ملت قائب دعا محسن اہل سلمت حضرت حسن رضا حضرت حسن رضا جیسی سنا کرتے میرا جو ایسا ہی پاتے جیسا سنا کرتے میرا جو ایسا ہی پاتے جب جب علامہ حسن رسا سے ملے آتے جب جب علامہ حسن رسا سے ملے آتے حسن رضا حسن رضا جیسی حسن رضا خیالِ طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے بکرے شافعِ محشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے حضرات بہت تیریں گی ساتھ جنابِ محشر جائیسی سے گزارش کرتا ہے صرف دو شیئر پڑھیں کیوی خبیلِ آج میں ہندوستان حضرت اللہ وآلہ مقبول احمد صالق کی آمدہ مت ہو رہی ہے استقبال کر لیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت حضرت اللہ وآلہ مقبول احمد صالق صاحب کی برا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت چانچے سے آپ دو رہے ہیں میں گھٹلا ہوں تھوارتہ رسالتہ دیتے ہیں حضرت آرہِ آپ دیتے ہیں کہ پاسپانے شریعت کی آدھگار مصرِ قوت خطیبِ آدمِ ہندوستان ناشے مصر کے عالی حضرت حضرت اللہ وآلہ حضرت اللہ وآلہ مقبول احمد صالق دہلی کے سردبین سے چل کر آدھگا کے دیعہ محبت میں حاضر آ چکے ابھی حضرت کا خصوصی خداب بلکل بس چند لمحوں میں دو چارڈ ڈیٹ کے بعد حضرت کا مکمل خداب آپ کو سمات کرنا چطifaتہ دیتے ہیں حضرت اللہ مصر 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 اعمیر مصر 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 بے شوائے دین و ملد مولانا حسن رضا ہے عاملِ حکمِ شریعت مولانا حسن رضا ہے اور واقفِ رازِ شریعت مولانا حسن رضا ہے اخوات دور سے شرص کرتا ہے کہ ہر عدا میں تھی شرافت اور شریعت جل رہا ہے ہر عدا میں تھی شرافت اور شریعت جل رہا ہے ساہدِ رشتو ہدا ہے مولانا حسن رضا ہے ساہدِ رشتو ہدا ہے مولانا حسن رضا ہے اور آپ کے بہرے کرم سے ہوتے ہیں ساہداب سر آپ کے بہرے کرم سے ہوتے ہیں ساہداب سر پائے کرو جودے شخاوت پائے کرو جودے شخاوت مولانا حسن رضا ہے اور شیخ خواستور سے تمام عربیں سنیت کے لئے پھر نوچ مکھو ہیں آج جو سنیت آج جو سنیت قائم جوارو خورو میں آج جو سنیت قائم ہے جوارو خورو میں اور پاس بانے سنیت مولانا حسن رضا ہے حضرات بہت بے سوری سے کافی نیر سے جن شخصیت سے اختات کو سمات کرنے کے لئے آپ پیٹے ہوئے ہیں صرف آفی نہیں بلکہ ملکہ ہندوستان کی گوشے گوشے کے سامائن کتاب سننے کے لئے بے فراروں بیچے ہیں رہا کرتے ہیں بلکہ بیدارے کے ساتھ بٹھیں کیونکہ علماء بہت سے آئیں گے جو آپ کو بولنے کا صلیقہ سکھائیں گے جو آپ کو چلنے کا طریقہ سکھائیں گے جو آپ کو ترقیق شہرات پر دولنے کا حدر سکھی کی صورت میں آپ نے شعور کی مملک لگرائج کریں گے لیکن ایک ایسی نفیس ایک ایسی سرجیدہ ایک ایسی خاموش شخصیت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ کو بہت پیچھے تک لے جائے گی یہاں تک کی چودہ سو سال پہلے تک تک کی تاقیدہ مناظر کو آپ دیکھنے میں خواہ خامیاب ہوتے ہو نظر آئیں گے اس خاموش شخصیت کا تک کیزہ مہترم نام میں بڑے عدو اعترام کے ساتھ اپنے اصلاحات کی نکے عارض کے نام سے مصوب کرتا ہوا جسے آدھ براہ ہندوستان ناشر مسئلہ کے آلہ حضرت خطیب آدھ بے ہندوستان حضرت اللہ مولانا مقبول احمد صالح نزدہی کے نام سے جان کے پہچانتی ہے بہت ہی مسکراتا ہوا بڑا ہی عدوی بڑا ہی معدت بڑا مقبول لہدہ ہے اسلاحات کی بارگاہ میں اکابر کے بارگاہ میں خانقہوں کے سجادگان کی پاکیزہ نشفت بے میں چاہ چاہوں کی حضرت کے وہ گفتگو جو آپ کے اتخاب کے باغوگوں کی مچنیوں کو حرکت کرنے پر مجبور کر دے جو آپ کے پرے وجود کو یہاں سے ادھا کر کے کس عظیم خانقہوں کی پاکیزہ تحریز کو چوکنے کیے تیار کر دے جو آپ کی پیشانی کو اٹھا کر کے خدا کے حضور جکنے کے لگناس کا ہمار کر دے حضرت راقاتریت حضرت علامانہ مقبول ابن صلی اللہ علیہ وسلم نظرہ کے حضر سے آئی حضر ہاتھ اٹھا کے حضر کے استعمال کر لیں نائے تغیر اس طرح نہیں حد شہدائی ہیں باطل کو کچھل ڈالیں گے حد کے شہدائی ہیں باطل کو کچھل ڈالیں گے گرد سے وقت بھی اٹھی تو مصل ڈالیں گے ہم نے جس طور کو چاہا ہے بدل جانا ہے ہم جس طور کو چاہیں گے بدل جانے گے نائے نائے